بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہموالا ہے معزز سامعین اکرام سلام قولا من رب الرحیم کے وظیفہ سے ان تمام بیماریوں سے چھٹکارہ امراض بیماریوں کے ناموں کے ایک فرصت درج زیل نمبر ایک بخار نمبر دو زکام نزلہ زکام کھانسی گلہ خراب درد شقیقہ سردرد دانت کا درد مادہ کے مسائل بدحضمی اور اس کے ساتھ دست قبض پیٹ درد ہڈیوں کا درد جوڑوں کا درد نمبر سولہ کمر کا درد معزز سامعین اکرام موج کھلا ہوا زخم چوٹ جلدی بیماریاں نمبر اکیس خارش اگزیما چمبل گنجپن بالوں کا جھڑنا آنکھوں کی بیماریاں معزز سامعین اکرام کان کی بیماریاں ناک کی بیماریاں ساس کی بیماریاں معزز سامعین اکرام دماغ نمونیاں ٹی بی دل کی بیماریاں معزز سامعین اکرام شگر کی بیماریاں بلڈ پریشر کی بیماریاں کینسر کی بیماریاں ہیرقان کی بیماریاں گردوں کی بیماریاں مثانے کی بیماریاں جگر کی بیماریاں معزز سامعین اکرام گھٹیا پارکنسن یہ سب بیماریوں کے نام ہیں یہ مرگی مرگی کی بیماری ڈپریشن کی بیماری انزائیٹی کی بیماری نید کی بیماریاں یہ کچھ عمومی امراض کے نام ہیں اگر آپ کو کسی مخصوص بیماری کے بارے میں معلومات چاہیے تو ورائے کرم بتائیں کینسر کی بیماری کے لیے سلام قولم من رب الرحیم کا وظیفہ بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ درج زیل باوضو حالت میں رہیں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھیں تین مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر تین سو تیرہ مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم آخر میں تین مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ وہ آپ کو کنسر یا کسی بیماری سے شفاعتہ فرمائے یہ عمل روزانہ مستقل مزاجی سے کریں اور اللہ تعالی پر یقین اور اعتماد رکھیں کہ وہ شفاعتہ کرنے والا ہے اللہ تعالی آپ کو اور تمام مریضوں کو صفح صحت عقام لعاجل مستمر راتہ فرمائے سلام قولم من رب الرحیم کا وظیفہ کرنے کے دوران کچھ اصافی دعایات وصول درج زیل ہیں نمبر ایک نیت خالص رکھیں نیت کریں کہ یہ وظیفہ صرف اللہ تعالی کی رضا اور شفا کے لیے ہے پابندی سے کریں اس عمل کو روزانہ مقررہ وقت پر کریں بہتر ہے کہ فجر یا عشاء کے بعد ان کو انجام دیں قرآنی آیات کی تلاوت اس وظیفے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں سورة الفاتحہ سورة یاسین کی تلاوت بھی مفید ہے صدقہ دیں صدقہ بیماریوں سے حفاظت اور شفا کے لیے بہت مؤثر ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کریں صحت مند طرز زندگی وظیفہ کے ساتھ ساتھ ڈائکٹر کی ہدایت پر عمل کریں اور صحت مند غزہ اور ورزش کا خیال رکھیں اللہ پر کامل یقین ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھیں دعا کریں کہ اپنی گناہوں کی معافی مانگیں خصوصی دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی شفا کے لیے خصوصی دعا کریں اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تو ہی رحم کرنے والا ہے مجھے شفا کامل عطا فرما میری بیماری کو دور فرما آمین توبہ واسطخبار روزہ نہ توبہ واسطخبار کریں کیونکہ گناہوں کی معافی اور دل کی پاگیز کی شفا کے لیے اہم کردار ہوتی ہے مذہبی اور روحانی مدد مساجد اور اہل علم حضرات سے بھی دعاوں کی درخواست کریں یہ اجتماعی دعاوں میں شرکت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مکمل صحت اور شفا عطا فرمائے آمین معزز سامعین اکرام اگر آپ کو مزید تفصیلیاں کسی خاص نفطے پر خفزات چاہیئے تو براہ اکرام بتائیں معزز سامعین اکرام فالج اس کے بعد ہے فالج سٹروک کی بیماری کے لیے سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ کرنے کا طریقہ درجہ ریل ہے طریقہ وظیفہ نمبر ایک وضو کریں باوضو حالت میں رہیں پاک اور صاف جگہ پر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائے معزز سامعین اکرام نمبر تین درود شریف تین مرتبہ درود شریف پڑھیں آیت کی تلاوت کریں تین سو تینہ مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم درود شریف آخر میں دوبارہ تین مرتبہ درود شریف پڑھیں دعا اللہ تعالیٰ سے دعا خلوص دل سے دعا کریں کہ وہ آپ کو فالج کی بیماری سے شفا عطا فرمائیں اضافید آیات پابندی اس وضیفے کو روزانہ ایک مقررہ وقت پر کریں بہتر ہے کہ فجر یائشہ کے بعد یقین اور اخلاص دل میں یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے قرآن اطلاوت قرآن پاک کی دیگر آیات کی تلاوت بھی جاری رکھیں خاص طور پر کے صورت الفاتح اور صورت یاسین صدقہ صحت اور شفا کے لئے صدقہ کریں طبی علاج ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی دعایت پر بھی عمل کریں طبی علاج جاری رکھیں معزی سامین اکرام خصوصی دعا یہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تو ہی رحم کرنے والا ہے مجھے فالج کی بیماری سے مکمل شفا عطا فرما میری صحت بحال فرما آمین استغوار اور طوبہ روزان استغوار اور طوبہ کریں کیوں کی گناہوں کی معافی اور دل کی پاگیز یہ شفا کی عمل میں بہم کردار ادا کرتی ہے مذہب اور روحانی مدد مساجد اور اہل علم حضرات سے بھی دعاوں کی درخواست کریں اور اجتماعی دعاوں میں شرکت کریں خود اپنے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مریضوں کو صحت کاملہ تعافیٰ فرمائے آمین معزی سامین اکرام بخار کے لئے سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ کرنے کا طریقہ درجہ دیل ہے بخار کے لئے طریقہ وظیفہ نمبر ایک اوضو کریں باوضو حالت میں رہیں نمبر دو پاک اور صاف جگہ کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں درود شریف تین مرتبہ درود شریف مثلا درود ابراہیمی پڑھیں آیت کی تلاوت تین سو تیرہ مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں درود شریف آخر میں دوبارہ تین مرتبہ درود شریف پڑھیں دعا اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کریں کہ وہ آپ کو بخار سے شفا عطا فرمائے اضافی دعایات پابندی اس وضیبے کو روزانہ ایک مقررہ وقت پر کریں بہتر ہے کہ فجر یا عشاء کے بعد یقین اور اخلاص دل میں یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے قرآنی تلاوت قرآن پاک کی دیگر آیات کی تلاوت بھی جاری رکھیں خاص طور پر صورت الفاتحہ اور صورت الاخلاص صدقہ صحت اور شفا کے لئے صدقہ کریں طبی علاج ساتھ ساتھ داکتر کی دایت پر بے عمل کریں اور طبی علاج جاری رکھیں خصوصی دعا اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تو ہی رحم کرنے والا ہے مجھے بخار سے مکمل شفا عطا فرما میری صحت بحال فرما آمین السفار اور طوبہ روزانہ السفار اور طوبہ کریں کیونکہ گناہوں کی معافیہ اور دل کی پاکیزگی شفا کے عمل میں اہم کردار کرتی ہے مذہبی اور روحانی مدد مساجد اور اہل علم حضرات سے بھی دعاوں کی درخواست کریں اور اجتماعی دعاوں میں شرکت کریں معاذ سامعین اکرام کہیں پیغام پروگرام ہو وہاں پہ جا کر آپ بھی شرکت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مریضوں کو صحت کاملاتا فرمائے آمین ہپاٹ آئیت اس کی مریض کے لیے سلام قولا من رب الرحیم کا وضیفہ کرنے کا طریقہ درجہ دیل ہے طریقہ وضیفہ وضو کریں باوضو حالت میں رہیں پاک اور ساف جگہ پر کسی پاک ساف جگہ پر بیٹھ جائیں نمبر تین درود شریف تین مرتبہ درود شریف مثلا درود ابراہیمی پڑھیں نمبر چار آیت کی تلاوت نمبر تین سو تیرہ مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں نمبر پانچ درود شریف آخر میں دوبارہ تین مرتبہ درود شریف پڑھیں نمبر چھے دعا اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہپاٹ آئیت اس کی مریض سے شفا عطا فرمائے معزی سامعین اکرام اضافی دعایات پابندی اس وظیفے کو کن روزنا ایک مقررہ وقت پر کریں بہتر ہے کہ فجر یا عشاء کے بعد یقینہ و اخلاص دل میں یقینہ و اخلاص کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے قرآنی تلاوت قرآن پاک کی دیگر آیات کی تلاوت بھی جاری رکھیں خاص طور پر سورة الفاتحہ سورة الرحمن صدقہ صحت اور شفا کے لئے صدقہ کریں طبی علاج سات سات ڈاکٹر کی ہدایت پر بھی عمل کریں اور طبی علاج جاری رکھیں معزی سامعین اکرام خصوصی دعا اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تو ہی رحم کرنے والا ہے مجھے پیپا ٹائٹس کی مریض بیماری سے مکمل شفا عطا فرما میری صحت بھال فرما استغوار اور توبہ روزان استغوار اور توبہ کریں کیونکہ گناہوں کی معافی اور دل کی پاکیز کی شفا کے عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہے مذہبی اور روحانی مدد مساجد اور اہل علم حضرات سے بھی دعاوں کی درخواست کریں اور اجتماعی دعاوں میں شرکت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مریضوں کو صحت کامل عطا فرمائے آمین دل کی بیماری کے لیے سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ کرنے کا طریقہ یعنی دل کا بیمار جو ہو طریقہ وظیفہ وضو کریں باوضو حالت میں رہیں پاک اور صاف جگہ کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں درود شریف پڑھیں تین مرتبہ درود شریف مطلعا درود ابراہیمی پڑھیں نمبر چار آیت کی تلاوت تین سو تیرہ مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں نمبر پانچ درود شریف آخر میں دوبارہ تین مرتبہ درود شریف پڑھیں دعا اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کریں کہ وہ آپ کو دل کی بیماری سے شفا عطا فرمائے آمین ثم آمین اضافیت آیات پابندی اس وظیفہ کو روزانہ ایک مقررہ وقت پر کریں بہتر ہے کہ فجر یا عشاء کے بعد یقین اور اخلاص دل میں یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے قرآنی تلاوت قرآن پاک کی دیگر آیات کی تلاوت بھی جاری رکھیں خاص طور پر سورة الفاتحہ سورة الاخلاص سورة یاسین صدقہ صحت اور شفا کے لئے صدقہ کریں طبیل آج ساتھ ساتھ اور ڈاکٹر کی دار پر بھی عمل کریں اور طبیل آج جاری رکھیں خصوصی دعا اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تو ہی رام کرنے والا ہے مجھے دل کی بیماری سے مکمل شفا تا فرما اور میری صحت بحال فرما استغوار اور طوبہ روزانہ استغوار اور طوبہ کریں کیونکہ گناہوں کی معافی اور دل کی پاکیزگی شفا کے عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہے مدھبی اور روحانی مدد مساجد اور اہل علم حضرات سے بھی دعاوں کی درخواست کریں اور اجتماعی دعاوں میں شرکت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مریضوں کو صحت کامل آتا فرمائے آمین گردے کی بیماری کے لیے سلام قولا من رب الرحیم کا وضیفہ کرنے کا طریقہ درج دیل ہے طریقہ وضیفہ وضو کریں باوضو حالت میں رہیں پاک اور صاف جگہ کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں درود شریف تین مرتبہ درود شریف مثلا درود ابراہیمی پڑھیں آیت کی تلاوت تین سو تینہ مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں درود شریف آخر میں دوبارہ تین مرتبہ درود شریف پڑھیں دعا اللہ تعالیٰ سے خلوط دل سے دعا کریں وہ آپ کو گردے کی بیماری سے شفا تا فرمائیں اضافہ ہدایات پابندی اس وضیفہ کو روزنہ ایک مقررہ وقت پر کریں بہتر ہے کہ فجر یا عیشہ کے بعد یقین اور اخلاص دل میں یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے قرآنی تلاوت قرآن پاک کی دیگر آت کی تلاوت بھی جاری رکھیں خاصتوں پر صورت الفاتحہ صورت الاخلاص اور صورت یاسین صدقہ صحت اور شفا کے لئے صدقہ کریں طبیلاج ساتھ ساتھ داگٹر کی ہدایت پر بھی عمل کریں اور طبیلاج جاری رکھیں خصوصی دعا اے اللہ تُو ہی شفا دینے والا ہے تُو ہی رحم کرنے والا ہے مجھے گردے کی بیماری سے مکمل شفا تا فرما اور میری صحت بحال کرما استقبار اور توبہ روزان استقبار اور توبہ کریں کیونکہ گناہوں کی معافی اور دل کی پاکیز کی شفا کے عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہے مذہبی اور روحانی مدد مساجد اور اہل علم حضرات سے بھی دعاوں کی درخواست کریں اور اجتماعی دعاوں میں شرکت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین تم آمین ٹی بی ٹی بی کی بیماری کے لیے سلام قولم من رب الرحیم کا وضیبہ کرنے کا طریقہ درجہ دل ہے ٹی بی کے مریض ہوں تو وہ یہ دعا پڑھیں اس طرح پڑھیں جو ہم ابھی بتائیں آپ کو وضو کریں باوضو حالت میں رہیں پاک اور صاف جگہ کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں درود شریف تین مرتبہ درود شریف مثلا درود ابراہیمی پڑھیں آیت کی تلاوت تین سو تیرہ مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں سلام قولم من رب الرحیم پڑھیں درود شریف آخر میں دوبارہ تین مرتبہ درود شریف پڑھیں دعا اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ٹی بی کی بیماری سے شفاہ تا فرمائیں اضافی ہدایات معزز سامعین کرام پابندی اس وضیفہ کو روزان ایک مقررہ وقت پر کریں بہتر ہے کہ فجر آئیشہ کے بعد یقین اور اخلاص دل میں یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ ہی شفاہ دینے والا ہے قرآنی تلاوات قرآن پاک کی دیگر آیات کی تلاوات بھی جاری رکھیں خاص طور پر صورت الفاتح صورت اخلاص اور صورت یاسید صدقہ صحت اور شفاہ کے لئے صدقہ کریں طبی علاج سات سات داکتر کی ادایت پر بھی عمل کریں اور طبی علاج کو جاری رکھیں معزز سامعین کرام خصوصی دعا اے اللہ تو ہی شفاہ دینے والا ہے تو ہی رحم کرنے والا ہے مجھے ٹی بی کی بیماری سے مکمل شفاہ تا فرما اور میری صحت بحال فرما استغفار اور طوبہ روزانہ استغفار اور طوبہ کریں کیونکہ گناہوں کی معافی دل کی پاکیز کی شفاہ کے لئے عم شفاہ کے عمل میں اہم کردار کرتی ہے مذہبی امور مساجد اور اہل علم حضرات سے بھی دعاوں کی درخواست کریں اجتماعی دعاوں میں شرکت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مریضوں کو صحت کاملاتہ فرمائے آمین محضر سامعین اکرام ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ستہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا